میں اس بات کو دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اس ویڈیو کے بعد آپ پانی نہیں بلکہ امرت پینا شروع کر دوگے کیونکہ اس ویڈیو میں میں آپ کو پانی کو امرت بنانے والے تامبے کے پانی کے فائدے کے بارے میں بات کرنے والا ہوں ایسا میں اس لئے بول رہا ہوں کیونکہ اگر آپ اس کے فائدے جان جاؤ گے تو آپ اس پانی کو اپنے آپ پینا شروع کر دوگے مجھے پتہ ہے کہ آپ ابھی سادہ پانی پی رہے ہو نلکہ پانی پی رہے ہو اس سے مجھے کوئی دکت نہیں ہے مجھے دکت ہے صرف میور جگ والے پانی سے اور آرو والے پانی سے میور جگ والا پانی ہر سمیں پانی کو دوشت کرتا رہتا ہے اور اگر آپ اس میں دس گھنٹے سے زیادہ پانی رکھتے ہو تو بھائی آپ ہر مہینے ڈاکٹر کی تیجوری بھر سکتے ہو اب بات کر لیتے ہیں آرو والے پانی کی آرو والے پانی کے بارے میں پوچھوئی مت یہ ایک ایسا پانی ہے جو انگریجوں کے لیے اور بیمار مریجوں کے لیے بنایا گیا ہے کیونکہ ان ویکتیوں میں بھوجن تو دور کی بات ہے سادہ پانی کو ڈھنگ سے پچانے کی شکتی نہیں ہوتی تو اس لیے ان کو یہ مرا ہوا پانی یعنی کہ آرو کا پانی پلائے جاتا ہے ان کے لیے یہ پانی بنایا جاتا ہے تو بھائی اس لیے اگر آپ ابھی تک آرو کا پانی پی رہے ہو تو اسے ابھی سے چھوڑ دو اور آپ کے آس پاس کوئی پانی ایسا پی رہا ہے آرو کا تو اس کو بھی منع کر دو تو چلو یار بھینا ٹائم ویسٹ کیے اپنے پہلی فائدے کے بارے میں جانتے ہیں جو آپ کو تامبی کے پانی کو پینے سے ہوگا بھائی طاقت جتنے پہلوان ہوتے ہیں ان میں سے نبی پرتیت لوگ اس پانی کو دن بھر پیتے ہیں وہ ایسا اس لیے پیتے ہیں کیونکہ یہ والا پانی ان کو پورے دن فورتی دیتا ہے اور بھائی پہلوانوں کے لیے فورتی ہی سب سے مین جڑ ہوتی ہے بینہ ساس پھولے لمبے سمیں تک کام کرنا ہی پہلوانوں کی پہچان ہے اب یہ کوپر والا پانی آپ کو فورتی کیسے دے گا تو چلو سمجھاتا ہوں جب آپ سادے پانی کو رات بھر کے لیے کوپر کے ٹچ میں رکھ دوگے تو اس کے اندر پانی کے اندر تامبے کے گن آ جائیں گے اور جب آپ اس پانی کو صبح پی ہوگے تو آپ کو بھرپور کوپر ملے گا جو آپ کے پہچاندندر کو صاف اور مجبوط کرے گا جس سے آپ کے پیٹ میں کبھی کبج نہیں بنے گی اور آپ ہمیشہ اور جوان محسوس کر سکو گے تو بھائی اس لیے آپ آرو پانی یا سادے پانی کو چھوڑ کر یہ کوپر والا پانی پی سکتے ہو صبح صبح بہت زیادہ فائدہ کرے گا سرین میں طاقت آئے گا بل بڑھے گا دوسرا فائدہ کبھی بیماری نہیں ہوگی یعنی کی ایمیون سسٹم بہت زیادہ مجبوط ہو جائے گا تامبے کے برتن میں رکھا پانی پوری طرح سے سودھ مانا جاتا ہے جب آپ کسی پانی کو چار گھنٹے سے زیادہ تامبے کے سمپرک میں رکھو گے تو وہ پانی میں موجود بیکٹیریا کو گندے بیکٹیریا کو ختم کر دے گا جس سے آپ کو پانی سے ہونے والی ستر سے زیادہ بیماریاں ختم ہو جائیں گی آپ پیدا ہونے سے پہلے ہی ان کو ختم کر دو گے ٹھیک ہے ان بیماریوں میں آپ کی بہت ساری بیماریاں سامل ہیں جیسے کی ڈائریا پیلیا دست ہیپٹائٹس ہیجا ایسی بیماریوں سے آپ کو نجات مل جائے گا اگر آپ تامبے کا پانی پیتے ہو تو اگلا جوڑوں کا درد آپ نے کئی لوگوں کو دیکھا ہوگا گھٹنے میں درد رہتا ہے دھنگ سے چلا نہیں جاتا اگر آپ تامبے کا پانی کا سیون کرتے ہو تو آپ کو اس سمجھ سے نجات مل جائے گا یعنی کی آپ کو کبھی جوڑوں کا درد نہیں ہوگا آپ کے سرے میں کبھی درد نہیں ہو سکتا کیونکہ بھائی تامبے میں انٹی انفرمنٹرک گن ہوتا ہے جو کی درد یا سوجن کو بلکل ختم کر دیتا ہے جڑ سے مار دیتا ہے اگلا فائدہ پیٹ سے جوڑی سبھی سمجھیا پیٹ کے لیے تامبے والا پانی بردان ہے اگر آپ صبح صبح اس پانی کو پیتے ہو تو آپ کو کبھی بھی پیٹ سے جوڑی سمجھیا گیس ایسی ڈیٹی پیٹ درد نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے اگلا فائدہ چہرے کا تیج بڑھے گا دیکھو تامبے میں انٹی آکسڈنٹ گن ہوتا ہے جو آپ کی فیس کو جوان رکھنے میں مدد کرتا ہے آپ کے چہرے وشریر کی خال کبھی مرجانے نہیں دے گا کبھی لٹکنے نہیں دے گا ٹھیک ہے اس لئے آپ تامبے کا پانی صبح شام جس کا سیون کرو چہرے پر گلو چاہیے چہرے پر تیج چاہیے تو اگلا فائدہ اگر آپ اس پانی کو پوری نیم کے ساتھ پیتے ہو تو آپ کا دبا کر وزن کم ہوگا فیٹ کم ہوگا اب نیم کیا ہے جتنا بھی پانی آپ نے رات بھر کے لئے رکھا ہے اس میں سے ایک لٹر پانی نکالو اور ایک لٹر پانی کو گھوٹ گھوٹ کر کے پیو یعنی کی جتنی بھی لار گرنٹھی نے رات بھر میں لار بنائی ہے وہ ساری لار آپ کے پیٹ میں جانی چاہیے اس پانی کی مدد سے اس سے کیا ہوگا آپ کا میٹابولزم آپ ہوگا اور فیٹ لوس تیجی سے ہو جائے گا اگلا فائدہ دماغ کو تیج اور شیطلتہ پردان کرتا ہے اگر آپ بانویٹا ہولک کمپلنٹ پیتے ہو دماغ تیج کرنے کے لئے تو بھائی ان چیزوں میں فیجول خرچی مت کرو ٹھیک ہے اور اپنے آس پاس جب بھی کوئی بندہ بانویٹا ہولک کمپلنٹ پیتا دیکھے تو بھائی اس کو اس پانی کی رائے دیو اس پانی سے کیا ہوگا اس کا دماغ تیج ہوگا اور اس کے پانی کو شیطلتہ ملے گی اور بھائی اس سے آپ کی شمرن شکتی بھی بڑھ سکتی ہے ٹھیک ہے تو اس لئے آپ کوپر پانی پینہ ای بھی سے شروع کر دو تو اس ویڈیو مبس اتنا ہی ملتے ہیں ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ جب تک کے لئے جہ ہند جہ بھارت ویڈیو کیسی لگی کمینٹ کر کے بتا دینا چینل پر نئے ہو چینل کو سبسکرائب کر لو جے ہند جہ بھارت